اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصویع عزت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کے پڑھنے کا طریقہ اور پیکٹیکل کیسے پڑھنے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہیں عزت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جو بندہ تصویع پڑھتا ہے اس کی فضیلت ایک ہزار نوافل پڑھنے کے پر یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اور نماز کے بعد جو تحقیبات پڑھ جاتی ہے ان کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کی واجبات میں کوئی کمی رہ جائے تو اس ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے اس لیے آپ اس تصویع کو ضرور پڑھیں طریقہ کا اللہ اکبر یہ جو تصویع بنی ہوئی نا اس میں دانیں جو ہے وہ تیتیس ہوتے ہیں لیکن ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو بھی شمار کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نہیں کہ آپ ٹائم لگائیں یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی جلدی شروع اللہ اللہ ایسے نہیں کریں اس کے بعد ہے الحمدللہ 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 اس کے بعد سبحان اللہ 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 اور آخر میں ایک مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ تو یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی اور آپ اس طریقے کے ساتھ پڑھیں یعنی آہستہ آہستہ لفظ جو ہے وہ نکھر نکھر کر پڑھیں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سانس میں جو ہے وہ تسبیح تو جو ہے وہ پڑھ جائیں اور اس کی جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کوئی سواب نہیں جائے گا بلکہ آہستہ آہستہ جیسے اس کی فضیلت ہے اسی طرح اس کو ٹائم بھی لگا کر پڑھیں